اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیو جو ایک اور لے کر آیا ہوں جو کہ ہے رمضان کے فضائل رمضان کے فضائل کے بارے میں کیونکہ جو کہ رمضان آج کا ہے اور میں نے ڈیلی کا ڈیلی شو رمضان مبارک کا ہوا کرے گا تو اب ڈیلی جو شو ہم نے کرنا ہے اس کا ہے آج کا مضبون ہے رمضان مبارک کے فضائل فضیلت اہمیت بارہ بتاتے ہیں فضیلت اہمیت تو اب جلد سے ہم اپنے شو سٹارٹ کر رہے ہیں اور پہلے تو سب اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آپ میں سبسکرائب کر دیں میری چینل کو لائک کر دیں کومنٹ کریں کہ ویڈیو آپ کو اور کیسی لگی ہے اور تو رمضان کے فضائل میں آپ کو کیسا لگا ہے تینے ویڈیو اپنا شو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہم بتائیں گے یہ روزہ فضیلت اور معاشرتی اثرات پہلے روزہ کی فضیلت بیان کر دیتے ہیں اسلامی بادات میں روزہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں بہت ہی زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں جس میں سے میں آپ کو ایک آیت سنوں گا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جکر دیا جاتا ہے رمضان مبارک سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو بے حساب عجر و سواب عطا فرماتا ہے ارشاد نبطی ہے یعنی عیسیٰ سلم کا ارشاد ہے ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے ماشاوہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کی کیونکہ وہ میرے لئے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد سواب ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو افطار کروائیں گے تو اس کا بے حد آپ کو سواب ملے گا اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان مبالک کے روزے اور رہتوں کا قیام ایمان اور احتساب صلی اللہ علیہ وسلم کے سواب کی نیجت سے کیا تو اس کے سابقا تمام کو معاف کر دیا جائیں گے سارے ملک کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا یہ تیسری نوٹ اپک میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں روزہ دار کے لئے کتنے خوشیاں ہیں دو روزہ دار کے لئے جس کے آیت کا ترجمہ یہ ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افتار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ملکات کے وقت یہ دونوں خوشیاں روزہ دار کے لئے ہیں دوسری جگہ اسلام نے یہ فرمایا روزہ دار کے مو کی بھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ روزہ کے معاشرتی اثرات اس سے آپ کو معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے یہ مقررہ وقت پر اٹھنا اور سیاری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افتار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی قرار دیتا ہے کر دیتا ہے یعنی کہ کر دیتا ہے اٹھنا مقررہ وقت پر اٹھنا اور سیاری نوش کرنا یعنی کہ سیاری دینا دھر والے کو اور مقررہ وقت پر روزہ افتار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے روزہ انسان کو جھوٹ غیبت حرام خوری بے شمار غلط خواہشات سے پورا کرنے سے روکتا ہے سبحانہ وآلہ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکھے اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکھے تو روزہ کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالی کو اس کا کھانا پینہ چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں یعنی کہ اس کا روزہ کوئی کچھ بھی نہیں روزہ کو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا جو جھوٹ بولنے سے رکھے جو جھوٹ بولنے سے نہ رکھے اور برے کاموں سے نہیں بچتا دن مبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے ان کے پیدا ہوتا ہے نبی کریس وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا نام شہر المواسہ رکھا ہے یعنی یعنی یہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے کیونکہ جب روزہ دار کا بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو اب میں اسلامی بچوں سے پویسٹن کروں گا خالی جگہ آپ نے پور کرنی ہے روزہ ارکان اسلام میں سے ڈیس شکن ہے اپنے کومنٹ میں بتانا ہے اور اے ایمان والوں تم پر روزے کر دیئے گئے ہیں سنت معاوف نفل یا فالو امید کرتا ہوں آپ کو یہ شو بھی یہ شان رمضان کی وجہ سے یہ میں نے شو کر رہا ہوں رمضان کریم کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا تو جلدی جلدی اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس پر عمل ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی تفیقہ تفرمائے اللہ تعالیٰ احمدللہ